اصل میں یہ وزیراعظم نہیں ہے یہ تو کٹکتلی ہیں اور آئی ایم ایف کی غلامی پر اتر آئے ہیں گدشتہ حکمرانوں کی طرح یہ حکمران بھی آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹرشپ کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر بجلی کے نرخوں میں ظالمانہ اضافہ کر چکے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ کر رہے ہیں عوام روڈوں پر عوام احتجاج کر رہی ہے اور کل مکمل پورے پاکسل میں چھٹر ڈاؤن ارتال ہے اور یہ ایک ایجنڈے کے اوپر عوام ہے کہ فوری تورپین نرخ کو ان بجلی کے ظالمانہ ہونے والے اضافے کو ختم کیا جائے اور فل فور عوام کو ریلیف دیا جائے اگر یہ چیز اسی طرح برقرار رہی تو عوام یقیناً خودکشیوں پر بھی مجبور ہوں گے لیکن آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے بڑا فراست کا ثبوت دیا ہے کہ عوام کو منظم کیا ہے اور جمہوری طریقے سے عوام کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے پر عمادہ کیا ہے تاکہ کسی بدمنی کی طرف جانے کے بجائے عوام خودکشی کی طرف جانے کے بجائے اپنا حق بلند کریں اور اپنے حقوق مانگنا اور اپنے حقوق حاصل کرنا سیکھیں انشاءاللہ اس کے نتیجے میں عوام کا پریشر بیلڈ اپ ہوگا اور حکومت اپنے فیصلوں کو واپس لینے پر مجبور ہو جائے گی